بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن امان آج آٹھ جولائی انیس سو تراسی کو ہم جب جس تقریب کے سلسلے میں یہاں یمع ہوئے ہیں قرآن کریم کی اسطلاح میں تو اسے جشن نزول قرآن کریم کہا جائے گا اور عرف عامہ میں اسے عید الفطر کہا جاتا ہے جیسا کہ آپ نے علانات میں دیکھ لیا ہوگا میرے آج کے خصوصی درس کا علمان ہے حلالِ عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے علامہ اقبال نے اس حقیقت کو آج سے ستر بہتر سال پہلے باتچشمِ نام بیان کیا تھا اگر ہم اپنی تاریخ کا ذرا گہری نظر سے متعلیہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ اس تمام دوران میں ہماری ہر عید سابقہ عید کے مقابلے میں زیادہ غام آلود ہوتی چلی گئی حتی کہ اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ حلالِ عید ہماری ہنسی ہی نہیں اڑاتا ہم پر قہقہ مارتا ہے جس قوم کی یہ حالت ہو اس کی حرمہ نصیبی کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے دل سے پوچھئے اس کے جگر سے پوچھئے آج جس کی منزلِ مقصود کل سے دور ہو کہا جائے گا کہ خوشی کے مواقع پر غم کی داستانیں کچھ اچھی نہیں لگتی ہیں بجا اور درست لیکن میرے قلبِ ہزین کی پکار تو یہ ہے کہ تسنو کی ہنسی حقیقی آنسوں سے بھی زیادہ کرب انگیز اور جگر پاش ہوتی ہے میں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ مسنوعی شعار اختیار نہیں کیا کہ جگر میں ٹیس لب ہنسنے پہ مجبور لہذا مجھے آپ اس داستان غم کے دورانے کی اجازت دیجئے اور ویسے بھی میرا رونا نہیں رونا یہ ہے سارے گلستان کا اس میں آپ بھی میرے ہم نو اور شریک غم ہیں یہ لفظ عید کے ویسے معنی تو ہیں وہ موقع جو بار بار آئے لیکن اب اسطلاح میں یہ اس جشن مسررت کو کہا جاتا ہے جو ہر بار لوٹ کر آئے قرآن کریم میں یہ لفظ عید صرف ایک جگہ آیا ہے اور وہ ہے وہ مقام جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانسار ہواریوں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ خدا سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمارے لئے مائدہ تم من السما نازل کرے آسمان سے ہمیں رزق ملے خدا کے ہاتھوں سے ہمیں روٹی ملے تا کہ اس سے ہمارے جسم کی پرورش کے علاوہ اتمنان قلب بھی نصیب ہو حضرت عیسیٰ علیہ اسلام نے خدا سے درخواست کی کہ ربنا انزل علینا مائدتا من السماع لتکون لنا عید لے اولنا و آخرنا و آیتم منکا ورزکنا و انتا خیر الرازقین و آخرنا اے ہمارے نشو نماز دینے والے ہمارا ہمارا رزق اپنے ہاں سے عطا فرما تاقہ وہ ہماری یعنی ربنا اپنے ہاں وہ پھر تباق آیا نیچے یہ مطبر ترین تفسیر ہمارے ہاں کی ابن کثیر ہے میں اس کے حوالے سے ذکر کرتا ہوں ویسے یہ عام تفاصیر میں ہے اور جیسا میں نے کئی بار یہ عرض کیا ہے یہ اگر انہی حضرات کی بات ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کا اپنا قیاس تھا وہ ظلم یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی ہر بات کے متعلق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ نے ایسا فرمایا تو آسمان سے وہ تباق اترا اس میں ایک مچھلی تھی تلی ہوئی اس میں سے بھی بھی ٹپک رہا تھا اتنی بڑی مچھلی تھی اس کے سر کی طرف کچھ کچھی سبزیاں تھی دم کی طرف پسا ہوا نمک تھا اور یہ تھا وہ مائدہ تم من السماء جو ان کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے میں قرآن کریم سے آسمان سے خدا کی طرف سے نازل ہوگا تو وہ اس کی عامیت کا اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ جو کہا ہے کہ رزق اپنے ہاں سے آتا پر ایک رزق یا روٹی اس کو بھی ہوتا دیگیے یا ہی در ہوتا گل دست انسان کے ہاتھ سے جب کسی دوسرے انسان کو روٹی ملتی ہے تو ٹھیک ہے اس سے اس کے جسم کی پرورش تو ہو جاتی ہے جس طرح وہ ہیوان کو چارہ دیتا ہے تو اس کے جسم کی پرورش ہو جاتی ہے انسان کے جسم کی بھی پرورش اس سے ہو جاتی ہے لیکن اس کی شرف انسانیت احترام آدمیت عزت حمیت غیرت سب بک جاتی ہے ایک روٹی کے اور جب روٹی اس طرح سے ملے کہ